بسم اللہ الرحمن الرحیم دوسری مین ہیڈ لائن ہے سعودی آر میں نئے ویزے پر آئے اکامہ نہیں بنا کیا کریں دوسری مین ہیڈ لائن ہے ناظرین کہ سعودی آر اور بہرین کے درمیان ٹرین چلانے کا منظوبہ چوتھی اہم اور مین ہیڈ لائن ہے سعودی آر میں دورانے ڈرائیونگ فون کے استعمال پر چلان ہماری پانچویں اور آخری اور اہم ہیڈ لائن ہے سعودی آر میں منشیات سمگل کرنے کی کوشش ناکام سمگلر گرفار ناظرین اب چلتے ہیں خبروں کی تفصیل کی طرف تفصیل میں جانے سے پہلے نئے آنے والے حضرات سے گزارش کروں گا کہ میرے چینل کو لائک سبسکرائب اور بیل نوٹیفکیشن کو اوپن کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی خبر آپ تک برواقع پہنچ سکے ناظرین ابرین تفصیل کے ساتھ سعودی آر میں نئے تعلیمی سال کے پہلے ساتھ ہفتے آن لائن تدریش سعودی آر میں نئے تعلیمی سال کا آغاز آن لائن کیا جائے گا اس بات کا فیصلہ تلقائداروں سے مشاورت کے بعد کیا گیا ہے سعودی وزیر تعلیم ڈاکٹر احمد بن محمد آل شیخ نے بتایا کہ نئے تعلیمی سال کے بعد کرونا وائرس سے بچاؤں کے لئے مختلف وزارتوں سے مشاورت کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا ہے تمام تعلیمی اداروں میں نئے سال کا آغاز آن لائن کیا جائے گا وزیر تعلیم کی جانب سے جاری ویڈیو پیغام میں مزید بتایا گیا کہ نئے تعلیمی سال کے پہلے ساتھ ہفتے آن لائن ہوں گے بعد ازہ حالات کا قائزہ لے کر متعلقہ وزارتوں کے مشورے سے پور کھولنے کے بارے میں فیصلہ کیا جائے گا انہوں نے مزید بتایا یونیورسٹیز اور ٹیکنیکل سکولوں کے طالبات جنہیں اپنے کورسز کے لئے حملی نساب کی ضرورت ہوگی سسنا دیا جائے گا ضرورت کے مطابق نیا تعلیمی سال تیس اگست سے شروع ہو رہا ہے سعودی وزیر تعلیم کورونا وائرس کے بعد سے خود آن لائن تدریس کے انتظام کی نگرانی کر رہے ہیں یاد رہے کہ کورونا وائرس کا پھیلاؤ رکنے کے لئے سعودی عرب میں نو مارچ سے تعلیمی ادارے بند کر دئیے گئے تھے اور آن لائن تدریس کا سلزہ شروع کیا گیا تھا حالیہ دنوں میں سعودی عرب میں کورونا وائرس کی یومیاں نئے کیسز کی تعداد میں کمی دیکھ جا رہی ہے جبکہ صحت یاب ہونے والوں کی تعداد بڑھ رہی ہے ناظرین چلتے ہیں اپنی دوسری قبر کی ریڈیل کی طرف کہ سعودی عرب میں نئے ویزے پر آئے اکامہ نہیں بنا کیا کریں سعودی عرب میں کورونا وائرس کے پھیلاؤں کو روکنے کے لئے نافذ لاک ڈاؤن کے خاتمے کے بعد حالات بددریج معمول پر آ رہی ہیں تاہم بین الاقوامی پروازوں کی بحالی کے حوالے سے اب تک کوئی سرکاری اعلان نہیں کیا گیا ایوییشن ذرائقہ کہنا ہے کہ جیسے ہی حکام کی جانب سے اس بارے میں کمات جاری ہوں گے لاک کر دیا جائے گا آئرین نے اپنی مشکلات اور مسائل کے حوالے سے مزید حوالات بھیجے ہیں عبدالجبار خان نے سوال بھیجا ہے کہ فروری میں ورک ویزے پر ایک کمپنی میں آئے تھے ہمارا میڈیکل بھی ہو گیا تھا اس کے بعد لاک ڈاؤن ہو گیا تک ہمارے کامیں نہیں آئے کیا کریں آپ کے لئے جواب ہے جناب کہ بیرون مملکت ان نئے ویزوں پر آنے والوں کے لئے تین ماہ کی تجرباتی مدت ہوتی ہے اس دوران اگر آجیر اور اجیر یعنی کفیل اور امال کی مرضی ہوتی ہے کہ وہ اگر چاہیں تو معایدے کو کینسل کر دیں یا جاری رکھیں کرونا وائرس کی وجہ سے مارچ دو ہزار بیس میں مملکت میں بھی حالات کے بائس لاک ڈاؤن اور کرفیو نافذ رہا اس کا سلسلہ تقریباً تین ماہ جاری رہا تابقہ حالات کی وجہ سے بس اداروں میں کام متاثر ہوا اس کے باعث لوگوں کو کافی دشاری کا سامنا بھی کرنا پڑا تاہم حالات بددریج معمول کی جانب رواں ہیں اور لاک ڈاؤن اور کرفیو کی پابندیاں ختم ہونے کے بعد حالات تیزی سے بہتر ہو رہے ہیں یہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے کہ نئے ویزے پر آنے کے بعد میڈیکل ہوا مگر اکامہ نہیں بنا اس صورت میں کفیل اس عمر کا پابند ہے کہ وہ آپ کا اکامہ بنوائے اگر مقررہ مدد میں اکامہ نہیں بنوائے جاتا آپ کانسلیٹ سے رجوع کر کے قدد کے لئے درخواست دے سکتے ہیں واضح رہے کہ اکامہ بنوانے کی مقررہ مدد گزرنے کے بعد رمانہ آئیت کر دیا جاتا ہے جسے ادا کیے بغیر اکامہ نہیں بنتا قانون کے مطابق کفیل اس عمر کا پابند ہے کہ وہ اپنے کارکون کو اکامہ بنوائے کر دے اور اس کے قیام کا بندوبست کرے محمد زامن عباسی کا سوال ہے میں چھٹی پر آیا تھا کہ کم مارس سے پہلے سعودی حکومت کی جانب سے جو پہلی رائد دی گئی تھی اس کے دہت میرا اکامہ تین ماہ کے لئے تجدد ہو گیا تھا اب میرا اکامہ پانچ اگست کو اکسپائر ہو گیا ہے کوئی حل ہے آپ کا سوال کا جواب ہے جناب سب سے پہلے آپ کا سوال واضح نہیں ہے کہ کیا آپ ابھی سعودی ارمی ہیں یا نہیں اگر آپ سعودی ارمی ہیں اس کے مطابق آپ کا اکامہ تین ماہ کے لئے تجدد ہوا تھا وہ پہلی دی جانے والی رائد کے تحت ہوا دوسری رائد ان لوگوں کے لئے تھی جو مملکت سے باہر گئے ہوئے تھے اس کے تحت ان کے اکامے اور خروج و عوضہ کی مدت میں توسیح کی جا چکی ہے ایک کاری نے اسکار کیا ہے اکامے کی تجدید میں تاخیر ہونے پر جرمانہ اتنے دن بعد ہوتا ہے یہ بھی معلوم کرنا ہے کہ اکامے کی تجدید اکسپائر ہونے سے زیادہ سے زیادہ کتنی دیر پہلے کرانا ممکن ہو سکتا ہے آپ کے لئے جواب ہے جناب کہ قانون کے مطابق اکامے کی تجدید اکسپائر ہونے سے پہلے کرانا بہتر ہے اکسپائر ہونے کے تین دن بعد جرمانہ ادا کرنا ہوتا ہے جو پہلی بار پانچ سو ریال اگر دوسرے برس کی تاخیر ہو تو جرمانہ ایک ہزار ریال تک ہوتا ہے جبکہ تیسری بار تاخیر ہونے پر اکامہ تجدید نہیں ہوتا لکہ ملک بدر کر دیا جاتا ہے اکامے کی تجدید کے حوالے سے آپ کے سوال کے دوسرا حصہ کے مطابق محکمہ پاسپورٹ کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ اکامے کی تجدید چھ ماہ پہلے کرانا ممکن ہے تاہم اس لئے لازمی ہے کہ ورک پرمنٹ جو کہ لیبر آفیس سے جاری ہوتا ہے کے علاوہ میڈیکل انشورنس بھی آرامد ہو ناظرین کلتے ہیں اپنی اس خبر کی ڈیٹیلی طرف سعودی آرب اور بہرین کے درمیان ٹرین چلانے کا منصوبہ سعودی آرب اور بہرین کے مابین ریلوے سرویس شروع کرنے کے حوالے سے عوامی سرویس کا اتمام کیا جا رہا ہے سرویس کا اتمام دونوں ممالک سرحد پر واقعہ تحفات پل کے دارے کی جانب سے کیا گیا ہے دارے کی جانب سے کہا گیا ہے ریلوے سرویس شروع کرنے کے حوالے سے عوامی سرویس کے بعد دونوں ممالک اس کا جائزہ لے کر فیصلہ کریں گے سب ایک ویب نیوز مطابق شاہ فہد پل کی انتظامیہ کے حوالے سے بتایا گیا سعودی آرب اور بہرین کے مابین لوگوں کی عام درخت کو مزید بہتر بنانے اور انہیں سفر سہولت فرام کرنے کے لیے جو سرویس کیا جائے گا اس میں شریک لوگوں کی ذاتی معلومات پبلک میں نہیں لائی جائیں گی سرویس کا مقصد دونوں طرف کے عوام کی رائے معلوم کرنا ہے لانکہ فیصلہ کرنے میں سہولت ہو فاضح رہے کہ سعودی آرب اور بہرین کو جوڑنے والا مشہور پل دمام میں ہے جس کا آدھا حصہ سعودی آرب میں جبکہ آدھا حصہ بہرین میں ہے جا فہد پل کی لمبائی 30 کلومیٹر ہے کہ پل الخوبر دمام شہر کے علاقے العزیزیہ سے شروع ہوتا ہے جبکہ بہرین میں منامہ کے مغربی علاقے میں ختم ہوتا ہے پل 536 انکریٹ کے سونوں پر تعمیر کیا گیا پل کو رویا ہے ہر رو 11.6 میٹر چوڑی ہے پل پر گاڑی کھڑی کرنے کے لیے مقصود سرٹ بھی بنائی گئے ہیں شافہت پل پر کسٹم مہمہ پاسپورٹ اور قانونی نافذ کرنے والے داروں کی چوکیاں بھی قائم کی گئی ہیں جبکہ وہاں آنے والوں کے لیے موٹیل آفی شاپس اور مارکیٹ بھی موجود ہے ناظرین چلتے ہیں اپنی چوتی قبر کی ڈیٹیل کی طرف سعودی آر میں دورانے ڈرائیونگ فون کے استعمال پر چلان سعودی آر کے آل جوف ریجن میں ٹریفک پولیس آر سے سیٹ بیٹ اور دورانے ڈرائیونگ موبائل فون کے استعمال پر خودکار طریقے سے چلان کرنے کا آغاز کرے گی ویب نیوز آجل نے ٹریفک پولیس کے ٹویٹر پر جاری بیان کے حوالے سے کہا ہے کہ آل جوف کے علاقے کے متددد کیا ہراؤں پر خودکار چلان سسٹم کی تصریب کا کام مکمل کر لیا گیا ہے جب کے سسٹم کو ادارے کے مرکزی نیٹ ورک سے جوڑنے کے بعد مجرباتی مرحائل بھی مکمل کر لیے گئے ہیں خودکار چلان کا آغاز اتوار سے کیا جا رہا ہے ٹریفک پولیس درائق کا کہنا ہے خودکار طریقے سے کیے جانے والے چلان میں ٹیٹ پیٹ کی خلاف ورزی پر ایک سو پچاس ریال جرمانہ مقرر ہے اس دن کے اندر دوبارہ خلاف ورزی کارڈ ہونے کی صورت میں چلان کی رقم کو گناہ کر کے تین سو ریال کر دی جائے گی ڈرائیونگ کے دوران موبائل کا استعمال بھی انتہائی سنگین طاق ورزی شمار کی جائے گی اس پر پانچ سو سے نو سو ریال کا چلان کیا جاتا ہے فاضح رہے کہ ٹریفک پولیس کی جانب سے لوگوں کو متباہ کیا گیا ہے دورانے ڈرائیونگ موبائل فون استعمال کرنے کے خطرناک نتائج برامد ہوتے ہیں اس لیے اس سے جسناب کیا جائے ناظرین چلتے ہیں اپنی پانچویں اور آخری اور عام حبر کی طرف سعودی عرب میں منشاست سمگل کرنے کی کوشش ناکام سمگلر گرسار سعودی عرب کے جزان ریجن میں قانون نافذ کرنے والے ادارے کے الکاروں نے بڑی مقدار میں چرس سمگل کرنے کی کوشش ناکام بنا دی سمگل کی جانے والی چرس یعنی کھری انتہائی احارت سے گاڑی کے خوفیہ خانوں میں چھویا گیا تھا سعودی خبر رسائی جنسی اس پی اے کے مطابق سرحدی امن فورسیز کی علاقے کے گشت اور معمور تھی اہلکاروں نے سمگلنگ کی کوشش ناکام بناتے ہوئے سمگلر کو گرسار کر لیا وزارت داخلیا اور وزارت داخلہ میں عباسر حدیز کیوٹی کے ڈریکٹر درائیب لاک کرنل احمد علتویان نے بتایا کہ گشتی فورس کے علاقاروں نے چرس سمگل کرنے کے الزام میں ایک شہری کو گرفار کیا ہے جس سے مزید حقیقات جاری ہیں سمگلر علتویان کا کہنا ہے کہ ضبط کی جانے والی چرس چانس کلو گرام تھی اسے متعلقہ ادارے کے سرکر دیا گیا ہے جہاں سے اسے تلف کیا جائے گا سمگلر کے خلاف منشیات سمگلنگ کا مقدمہ سمگلر کے بدائی رپورٹ مہکمائن صداد منشیات کو دے دی گئی ہے کہاں سے چلان مکمل کرنے کے بعد عدالت میں پیش کیا جائے گا ناظرین یہ تھی ابھی تک کے لیے خاص خبریں ملتے ہیں نیکس بلوٹن میں خاص خبروں کے ساتھ ویڈیو ختم کرنے سے پہلے میں تمام مسلمان بہن بھائیوں سے گزارش کروں کا اپنی نمازوں کا خاص خیار رکھیں اور ہر نماز کو اسے بروقت وقت پر ادا کرنے کی کوشش کریں اپنے گھروں کے ایتگیز جہاں خالی جگہ دیکھیں وہاں پودے سبزیاں اور دراخت گائی ہے تاں کے دنیا کو موحلیاتی الودگی سے پاک کریں اپنا خیار رکھیں اور دوسروں کا بھی اللہ حافظ